ہیلو دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے انلائن چینل آردیا آری ایس اکیڈوی میں دوستو راجستان میں آئیو جیت راجستان ون پال ایوم ون رکھ سک برتی پرکشہ کے لیے موڈل پیپر کی ٹیسٹ سریعت شروع کی گئی تھی جس میں ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو آپ لے لسٹ میں جائیے وہاں پہ آپ کو فولڈر مل جائے گا ون پال ایوم ون رکھ سک موڈل پیپر کے نام سے تو آپ وہاں جا کے پچھلے تین موڈل پیپر کا ٹیسٹ ہے وہ عوض سے دیں اور آردیا ریس اکیڈوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو کے پاس میں شیئر جرور کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا اس میں پہلا پرسن ہے دیکھئے چاہیں آپ کسی کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ون پال ایوم ون رکھ سک برتی پرکشا کا فورم برا ہے تو آپ یہ موڈل پیپر کا ٹیسٹ ہے وہ عوض سے دیں دیکھئے پہلا پرسن ہے پرکاس کا رنگ نرداریت ہوتا ہے تو دوستو بتائیے پرکاس کا جو رنگ ہے وہ نرداریت ہوتا ہے اس کے کسے بتائیے تو ترنگ دہریے سے نرداریت ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر بھی نمبر اپسن سہی اتر آگے دیکھئے بھارت میں بھاری جل بنایا جاتا ہے تو دوستو بھاری جل ہے وہ کہاں پر بنایا جاتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ٹرامبے میں ٹرامبے کہاں پر ہے مہاراشتر میں تو اس کا رائٹ آنسر ایک نمبر کا اپسن بلکل سہی اتر ہو جائے گا آگے دیکھیں ATM سے تات پر یہ کیا ہے یعنی کہ ATM کی فل فورم تو دوستو وہ ہے Automated Tailor Machine یہ ATM کی فل فورم ہے تو اس میں C نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے دیکھیں جنگ لگنے پر لوہے کا بار ہے وہ کیا ہوتا ہے جنگ لگنے پر لوہے کا بار ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یعنی کہ بڑھتا ہے تو A نمبر اوپسن بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آگے دیکھیں اس میں 5 نمبر پریس نے گیسو ہول ہے بتائیے گیسو ہول ہے تو دوستو یہ Ethyl Alcohol Plus Petrol Ethyl Alcohol Plus Petrol یہ گیسو ہول ہے تو اپنا اس میں A نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے دیکھیں نمنا لکھت میں سے کونسا ایک جیو انہیں تین جیووں کے ورگ کا نہیں ہے نمنا لکھت میں سے اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا کےکڑا ٹھیک ہے آگے دیکھیں سات نمبر کا پریس نے دیکھیں اسٹارچ کو جل اپ گٹن سے گلوکوز بنانے والا انجائم ہے اسٹارچ کو جل اپ گٹن سے گلوکوز بنانے والا انجائم ہے تو وہ کونسا انجائم انجائم ہے تو وہ ہے دوستو امائی لیج تو اس میں بی نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا امائی لیج آگے دیکھیں ان میں سے رکت داب کا مابک ینتر کونسا ہے ان میں سے رکت داب کا مابک ینتر کونسا ہے تو دوستو وہ ہے اس میں بتائیے تو دوستو اس فیغنو منومیٹر اس فیغنو منومیٹر تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں سی نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر نیم نلکت میں سے کس سیٹ سے ساری وشانو جنیت بیماریہ ہے بتائیے کس سیٹ میں ساری وشانو جنیت بیماریہ ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا وہ ہے اس میں ممس ریبیج اور ہرپیج یہ وشانو جنیت بیماریہ ہے رائٹ آنسر اس کا بی نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر ہو جائے گا آگے دیکھیں دس نمبر پریس نے سریر کے جوڑوں میں گھٹیا روگ نیم نلکت میں سے کس کے جماعوں سے ہوتا ہے سریر کے جوڑوں میں گھٹیا روگ نیم نلکت میں سے کس کے جماعوں سے ہوتا ہے تو دوستو کس کے جماعوں سے ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یوریک عمل سے تو اپنا اس میں بی نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا یوریک عمل سے دوستو روزانہ آپ کو موڈل پیپر کا ٹیشٹ دینا ہے اس سے آپ کو دوستو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے یہ پتہ لگے گا آپ کی تیاری کتنی ہے اور آپ کے کتنے پریسن صحیح ہو رہے ہیں کون کون سے پریسن آپ کو غلط ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو اس سے پتہ لگتی ہے اور پردکشہ میں آپ کو ہو بہ ہو ایسا ہی پیپر دیکھنے کو ملے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک بار سبی کے سبی مطر ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دیکھئے مطروں نمن میں سے ایس ستے ہیں یہ دوستو لکڑی پر کی جاتی ہے یعنی کہ لکڑی کی گنگور بنائی جاتی ہے تو یہ بسی میں بنائی جاتی ہے بلکل صحیح ہے تیرہ کوٹا کلا ہے یہ مولیلا یہ بھی دوستو اس میں پرسید ہے یہاں پر دیکھئے کاوڑ کلا فلودی دے رکھا ہے جو کہ اپنا اس میں گلت دے رکھا ہے کاوڑ کلا ہے یہ بسی چتوڑگڑ کی پرسید ہے گنگور کلا بھی وہیں کی پرسید ہے تو اپنا اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا بی نمبر کا اپسن سہیتر آگے دیکھئے راجستان میں مہندی پرسید ہے تو مہندی ہے یہ دوستو سوجت کی پرسید ہے سی نمبر کا اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا تیرہ نمبر کا پرسید ہے اس میں دیکھئے نمن میں سے ایسنگت ہے اب ایسنگت کونسا ہے آپ کو یہاں پر دیکھ گیا ہوگا دوستو کورڑا سبیتا ناغور میں ہے پیلی بنگا سبیتا ہنمانگڑ میں ہے سناری سبیتا جنزنو میں ہے رنگ مہل سبیتا یہاں پر بیکانیر غلط دے رکھا ہے دوستو رنگ مہل سبیتا کہاں پر ہے تو یہ ہنمانگڑ میں ہے ساہب تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بی نمبر کا اپسن سہیتر آگے دیکھئے راجستان کا سب سے پراشینتم درگ کونسا ہے تو سب سے پراشینتم درگ ہے وہ ہے بٹنیر اے نمبر کا اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا بٹنیر درگ ہے یہ راجستان کا سب سے پراشینتم درگ ہے آگے دیکھئے نمین میں سے کونسے مندیر کو حویلی بھی کہا جاتا ہے نمین میں سے کونسے مندیر کو حویلی بھی کہا جاتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سرینات جی کو یعنی کی سرینات جی کے مندیر کو حویلی بھی کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر بی نمبر اپسن بلکل سہیتر کرنل جیم سٹوڈ نے میواڑ کے کس ساسک کو سینک بگناویز کہا ہے تو مطروں اس کا right answer ہو جائے گا رانہ سانگا رانہ سانگا کو دوستو سینک بگناویس کہا ہے کس نے کرنل جمسٹود نے آگے دیکھئے اس میں 17 نمبر کا پریس ہے راجستان میں بابو ماراج کا میلہ لگتا ہے تو بابو ماراج کا میلہ دوستو دولپور میں لگتا ہے کہاں پر لگتا ہے دولپور جلے میں بابو ماراج کا میلہ لگتا ہے آگے دیکھئے راجستان کے کون سے سنٹ کے کہنے پر دلی کیا سکندر لودی نے گوہتیا پر روک لگائی تھی تو مطروں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جامبو جی کے کہنے پر گوہتیا پر روک لگائی تھی سکندر لودی نے آگے دیکھیں یہ وہیں سکندر لودی ہے جس نے آگرہ سہر کو بسایا تھا آگے دیکھیں مطروں سنت میرہ بھائی کے بارے میں ایسا تکتن ہے وہ کونسا ہے تو مطروں یہاں پر دیکھیں میرہ بھائی کا جنم پالی کے کڑکی گرام میں ہوا تھا بلکل صحیح بات ہے سب آگے دیکھیں میرہ بھائی کے انویائی داسی سمپردائی کے لوگ کہلاتے ہیں بلکل صحیح ہے آگے دیکھیں انہوں نے پوروی مارواری میں بھی رچنائی لکھی ہیں تو یہ بھی بلکل صحیح ہے آگے دیکھیں میرہ بھائی کا گروہ جیو گو سوامی تھا تو دوستو اپنا یہ غلط ہو جائے گا دوستو میرہ بھائی کے گروہ کا نام کیا تھا ریداس جی کیا نام تھا ریداس جی یہاں پر غلط دے رکھا ہے تو اپنا اس میں رائٹ آنسر دی نمبر کا اپسن سے اتر ہو جائے گا آگے دیکھیں میتروں واغڑ کی میرہ کے نام سے پرسید ہے تو واغڑ کی میرہ دوستو کسے کہتے ہیں تو گوری بھائی کو کہتے ہیں واغڑ کی میرہ تو اس میں دی نمبر اپسن سے ایتر ہو جائے گا آگے دیکھیں میتروں اس میں گروہوں کے سمند میں اہستے کتھن کونسا ہے گروہوں کے سمند میں اہستے کتھن ہے وہ کونسا ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے ابھی آپ کو بتایا میرا بھائی کے گروہ تھے ریدہ سے دادو دیال جی کے گروہ تھے دوستو برانند جی جسنات جی کے گروہ تھے گورکنات جی یہاں پہ دیکھیں پیپا جی پیپا جی کے یہاں پہ دننا جی دے رکھا ہے جو کہ اپنا غلط ہے دوستو پیپا جی کے گروہ کون تھے تو رامانند جی تھے کون تھے رامانند جی ہیں یہ پیپا جی کے گروہ تھے تو یہاں پر اپنا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی نمبر کا اپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا بائیس نمبر کا پریسن ہے اس میں دیکھیں نم نمیشے تیجا جی کے بارے میں ایسا تے قطن کون سا ہے تو دیکھئے مطروں یہاں پر تیجا جی نے گھائیوں کی مکتی کے لیے ید کیا تھا بلکل صحیح بات ہے ان کی گوڑی کا نام تھا دیکھیں تیجا جی پر دوزار گیارہ ایسیو میں پانچ روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری ہوا تھا یہ بھی دوستو اس میں صحیح ہے یہاں پر دیکھیں ان کو بسگ نے سرسرا میں ڈسا تھا تو دوستو بسگ نے نہیں یہاں پر دوستو سرپ نے ان کو سرسرا میں ڈسا تھا تو اپنا اس میں سی نمبر کا اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے دیکھیں کون سی لوگ دیوی کے مندر میں ورطمان میں راجے سرکار کی اور سے میلے پر روک لگائی ہوئی ہے بتائیے کون سی لوگ دیوی کے مندر میں ورطمان میں راجے سرکار کی اور سے میلے پر روک لگائی گئی ہے تو مطروں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے رانی ستی کے میلے پر روک لگائی گئی ہے آگے دیکھیں اس میں دوستو چوبیس نمبر کا پرشن ہے راجستان کا راجے پکسی اور راجے ورقس دیکھیں دوستو یہاں پر سب پرشن میں تھوڑی سی مسپرنٹ ہے تو دیکھیں دوبارہ دیکھیں اس پرشن کو دیکھیں راجستان کا راجے پکسی ورقس ایوم راجے پسو کو سہی سمیلیت سمو ہے کون سا ہے تو دوستو ان کا سہی سمیلیت سمو ہے بتانا ہے تو دیکھیں راجے پکسی تو کون سا ہے گوڑاون ہے راجے برقس کون سا ہے کھیجڑی ہے اور راجے پسو کون سا ہے تو وہ ہے چنکارا اور پالتو پسو کی سرینی میں دوستو اونٹ بھی آتا ہے اس لیے اس پرشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر آگے دیکھیں راجستان وے کون سے راجے کی سیما پر بھوانی منڈی ریلوے سٹیشن استیت ہے بتائیے راجستان وے کون سے راجے کی سیما پر بھوانی منڈی ریلوے سٹیشن استیت ہے تو مطروں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے مدی پردیش کی سیما پر استیت ہے بی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر ہے آگے دیکھیں پسو می راجستان ریتیلے میدان کا کتنا پرتیسات چھتر بالو کا استوپ مقت ہے پسو می راجستان ریتیلے میدان کا کتنا پرتیسات چھتر بالو کا استوپ مقت ہے تو مطروں رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اگتالیس آپ کا غلط ہو جائے گا اکتالیس پونٹ پانچ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے نمبر اپشن آگے دیکھیں راجستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ پہ ٹھیک ہے راجستان کے تھار کے مروشتل میں پائے جانے والے ارد چندرہ کار ریت کے ٹیلوں کو کیا کہا جاتا ہے یعنی کہ تھار کے مروشتل میں پائے جانے والے ارد چندرہ کار جو ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں ان کو دوستو کیا کہتے ہیں ان کو بولتے ہیں دوستو کیا تو برخان برخان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں برخان اے نمبر اپشن سیحتر آگے دیکھیں وندے کگار بھومی جن ندیوں کے مددے استیت perspective ہیں وندے کگار بھومی دوستو کونسی دو ندیوں کے مددے استیت ہے تو یہاں پر چمبل و بناس کے مددے دوستو وندے کگار بھومی ہے وہ استیت ہے تو اس پریسن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دی نمبر کا اپشن بلکل سیحتر ہے 29 نمبر پریسن ہے اس میں دیکھیں بوراٹ کا پٹھار یہاں عوستیت ہے تو بوراٹ کا پتھار ہے وہ کہاں پر عشتیت ہے تو دوستو عدیپور کے اتر پسیم میں کمبلگڑ سے گوگندہ تک بوراٹ کا پتھار ہے یہ عوستیت ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے نمبر اوپشن بلکل صحیح اتر نیکسٹ کسن ہے تیس نمبر پریسن ہے یہاں پر دیکھئے ورشا ریتو میں مانسون ہواوں کی دیشا ہوتی ہے ورشا ریتو میں مانسون ہواوں کی دیشا ہوتی ہے تو دوستو دکشن پسیم سے اتر پوراو کی اور ہوتی ہے دکشن پسیم سے اتر پوراو کی اور ہوتی ہے ورشا ریتو میں مانسون ہواوں کی دیشا سی نمبر کا اوپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا تیس نمبر پریسن ہے اس میں دیکھیں راجستان کے کس جلے میں سب سے ادھیک دینک تاپانتر پائے جاتا ہے راجستان کے کس جلے میں سب سے ادھیک دینک تاپانتر پائے جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو جیسل میر سی نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر آگے دیکھیں اس میں باتیس نمبر کا پریشن ہے بھوری ریتیلی کچھاری مٹی کے سمند میں کونسا کتھن اے ستے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بھوری مٹی کچھاری مٹی کے سمند میں کتھن اے ستے ہیں تو کونسا کتھن اے ستے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ہے مٹی اسپورس اور ہیومس کی کمی ہوتی ہے یہ بھی دوستو اس میں صحیح ہے اور دیکھئے دوستو اس میں تو مطروں اس میں اس پریسن کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اس میں اس مٹے میں چاول و گنے کی کھیتی کی جاتی ہے تو اپنا یہ گلت ہو جائے گا دوستو اس میں سامانیتہ سبھی پرکار کی فصلوں کی کھیتی کی جاتی ہے تو اس میں بی نمبر کا اوپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا آگے دیکھئے اس میں کونسی جھیل جگمندیر و جگنیواز کے لیے پرشید ہے تو کونسی جھیل جگ مندر و جگ نواز کے لیے پرشید ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پچھولا جھیل بی نمبر کا اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا پچھولا جھیل آگے دیکھیں کوئلائت جھیل استیت ہے تو دوستو کوئلائت جھیل ہے وہ کہاں پر استیت ہے تو یہ استیت ہے تو کرشن مرگ سبنکر ہے تو دوستو یہ کونسے جلے کا سبنکر ہے کرشن مرگ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے چورو جلے کا یہ سبنکر ہے تو اس کا رائٹ آنسر اس میں بی نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر آگے دیکھیں راجستان میں جامر کوٹڑا چھتر نیم نلکیت میں سے کس خنیج سے سمندیت ہے راجستان میں جامر کوٹڑا چھتر نیم نلکیت میں سے کس خنیج سے سمندیت ہے رائٹ آنسر ہو جائے گا روک فوسپیٹ سی نمبر اوپسن بلکل سہی اتر آگے دیکھیں سیمنٹ کے اتبادن میں پریوکت سب سے مہتوپون کچھا مال کیا ہے سیمنٹ کے اتپادن میں پریوکت سب سے مہتوپون کچھا مال کیا ہے تو وہ ہے دوستو اس میں چونے کا پتھر ہے اے نمبر کا اوپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا چونے کا پتھر ہے آگے دیکھیں مانڈو کی پال کس کے لیے وکھیات ہے تو دوستو مانڈو کی پال ہے وہ کس کے لیے وکھیات ہے تو یہ دوستو فلورائٹ ہے فلورائٹ ہے کہ اتپادن کے لیے یہ مانڈو کی پال ڈنگرپور میں ہے یہ وکیات ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں سی نمبر کا اوپشن بلکل سہی اتر آگے دیکھیں نمی میں سے کون سی پرجامنڈل کی یاترہ گنی سو اڑتیس ایسوی میں سباس چندر بوشنے کی تھی تو دوستو کون سے پرجامنڈل کی یاترہ گنی سو اڑتیس میں سباس چندر بوشنے کی تھی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے ماروار تو اس میں اے نمبر کا اپسن بلکل سہی اتر ہو جائے گا ماروار پرجامنڈل کی آترا کی تھی 1938 میں سباس چندر بوس نے آگے دیکھیں نم نمیشے کون سے پرجامنڈل کی بھون ہتیاں مانی جاتی ہے تو کون سے پرجامنڈل کی بھون ہتیاں مانی جاتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو اس میں بکانر کی تو اپنا اس میں اے نمبر کا اپسن بلکل سہی اتر ہو جائے گا اکتالیس نمبر پریشنے ہیں اس میں دیکھئے میترو قیاد لکھا گیا ہے ایک اکرن کے دوران الگ الگ چرنوں میں بنے راج پرمکھ کے بارے میں ایس ستے کتھن کونسا ہے تو دوستو دیکھئے مطس سے سنگ کا راج پرمکھ ہے وہ کون تھا تو وہ تھا دوستو ادہ بان سنگھ پوروہ راجستان کا جو راج پرمکھ تھا وہ کون تھا وہ تھا دوستو بھیم سنگھ اور برت راجستان کا راج پرمکھ تھا دوستو مان سنگھ یہاں پہ سیوکت راجستان کا جو راج پرمک ہے وہ سورپ سنگھ گلت دے رکھا ہے تو دوستو کون تھا بوپال سنگھ تھا سیوکت راجستان کا راج پرمک ہے تو اپنا اس میں رائٹ آنسر سی نمبر کا اپسن بالکل سیوتر ہو جائے گا بی آلیس نمبر کا اپریس نے اس میں دیکھئے مہیلاؤں کی اوٹنی پومچا کا رنگ کیسا ہوتا ہے تو دوستو مہیلاؤں کی اوٹنی پومچا کا رنگ کیسا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے پیلا ہوتا ہے اے نمبر کا اپسن سیوتر پیلا دوستو پہلی بار کتھک نرتے کا ادگم کہاں سے ہوا دوستو پہلی بار کتھک نرتے کا جو ادگم ہے وہ کہاں سے ہوا تو یہ ہوا دوستو جیپور سے اے نمبر کا اپسن بالکل سیوتر ہو جائے گا جیپور سے آگے دیکھئے جمنا لال چھوٹے لال بکسارام و نندلال کا سمند راجستان کی کونسی چتر سیلی سے ہے جمنا لال چھوٹے لال بکسارام و نندلال کا سمند راجستان کی کونسی چتر سیلی سے ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو اس میں کونسی چتر سیلی سے تو دوستو الور سیلی سے تو اس میں اے نمبر کا اپسن بالکل سیوتر الور سیلی سے آگے دیکھئے ہاری بہاوری کرشی کا روپ کس جنجاتی کا ہے ہاری بہاوری کرشی کا روپ کس جنجاتی کا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو اپنا اس میں کونسا تو وہ ہے گراسیا سی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا گراسیا آگے دیکھیں نمنے میں سے کونسا بیوا ہے گراسیا جنجاتی میں پرچلیت نہیں ہے تو کونسا بیوا ہے گراسیا جنجاتی میں پرچلیت نہیں ہے تو وہ ہے دوستو لیلا موریا لیلا موریا جو بیوائے ہیں یہ دوستو بھیل جنزاتی میں پرشید ہے گراسیا میں نہیں ہے گراسیا میں مور بندیا پیراونہ اور تاننا ٹھیک ہے تو یہ تینوں بیوائے پرشید ہے گراسیا میں لیکن لیلا موریا نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسر بی نمبر اپسن سیوتر نیکسٹ ہے نیمن علی کت میں سے کونسا آکرشن پریٹن کے اندر کرولی جلے میں استیت نہیں ہے تو دوستو بتائیے کرولی جلے میں کونسا پریٹن استل کے اندر ہے وہ نہیں ہے ان چار میں سے بتانا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے ناغر ساگر کونڈ ناغر ساگر کونڈ ہے یہ دوستو کرولی جلے میں نہیں ہے باقی رام تھرہ درگ تیمنگڑ درگ اور منڈرائیل درگ یہ تینوں کرولی میں ہیں اپنا رائٹ آنسر اس میں دی نمبر اپسن سیوتر ہو جائے گا آگے دیکھیں راجستان کا پہلا وجہ اسطم بیانہ میں لگوانے والا ساسکتہ بیانہ بردپور میں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے سمندر گپتے ڈی نمبر کا اپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا سمندر گپتے آگے دیکھیں کس نے کہا کہ تیارٹا ٹوپے کا فانسی دینا ایک اپراد مانا جائے گا کس نے کہا تھا یہ تیارٹا ٹوپے کو فانسی دینا ایک اپراد مانا جائے گا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے یہ کیپٹن سوورس نے یہ کہا تھا تو اس کا right answer ہو جائے گا دی نمبر option سیتر نیکسٹ نیمن میں سے کسی راجستان کا جنرل اور ڈائر کہا جاتا ہے تو دوستو نیمن میں سے کسی راجستان کا جنرل اور ڈائر کہا جاتا ہے تو اس کا right answer ہو جائے گا وہ ہے چججو سنگھ کو ٹھیک ہے چججو سنگھ کو جنرل اور ڈائر کہا جاتا ہے نیکسٹ آگے دیکھئے جیپور پرجامنڈل سے بابا حریش چندر کے نیترتو میں آزاد مورچہ بابا حریس چندر کے نیترتو میں آجاد مورچہ الگ کب ہوا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گونی سو بیانلیس میں اور گونی سو بیانلیس میں بھارت چھوٹو آندولن کا جو نیترتو ہے وہ جیپور کے اندر آجاد مورچے نے ہی کیا تھا جیپور پرجام ڈل اس سے الگ رہا تھا ٹھیک ہے آگے دیکھئے 53 نمبر پریس نے ورس گونی سو اکیس میں سور ویرودی آندولن کس راجے میں ہوا تھا سور ویرودی آندولن کون سے راجے میں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوستو الور میں تو بی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا الور میں ہوا تھا آگے دیکھئے بیجولیا کسان آندولن کا کالکرم ہے سبھی کو پتا ہے 1897 اسو میں پرارمب ہوا تھا اور گونی سو اکتالیس اسوی تک یہ چلا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی نمبر کا اوپسن سیوتر یہ تین چرنوں میں چلا تھا اور چوموالیس ورسوں تک یہ چلا تھا بی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے دوستو نیمان علی کی تین میں سے کون سمیلت ہے صرف ایک ہی اس میں کیا ہے سمیلت ہے اور وہ ہے دوستو اس میں پہلا ہی پہلا اپنا اس میں دیکھ لیجئے دیکھئے ایسکیمو جن جاتی ایسکیمو جن جاتی ہے یہ کنیڈا میں پائی جاتی ہے اور یہ ایسکیمو جن جاتی ہے یہ کچھا ماس کھاتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں ایہ نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر آگے دیکھئے سوچی فرسٹ کو سوچی سیکنڈ سے سمیلت کرنا ہے یہاں پر دیکھئے سوچی فرسٹ میں دیش دے رکھے ہیں اور سوچی سیکنڈ میں جو طوفان کے پرکار دے رکھے ہیں یعنی کون سا طوفان ہے وہ یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پر دیکھئے آشٹیلیا میں کون سا طوفان آتا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھئے تو دوستو ان کو نام دے رکھا ہے بتائیے کیا نام دے رکھا ہے یہ تو سبھی کو پتا ہوگا دوستو تو دیکھئے ولی ولی بولتے ہیں چائنہ میں کیا بولتے ہیں چائنہ میں ٹائفون بولتے ہیں بھارت میں کیا بولتے ہیں بھارت میں چکرواہت بولتے ہیں اور سنیعکت راجے امریکا میں Jas 친구� ray بولتے ہیں تو اس پرسن کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوسر 3 چار ایک یعنی کی بین نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر ہو جائے گا 58 نمبر پریشن ہے اس میں دیکھیں Grand Canyon ہے تو دوستو کیا ہے Grand Canyon ہے کیا ہے تو دوستو یہ ایک ہے بتائیے ایک ہے کھڑ ہے تو یہ کھڑ ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں اے نمبر کا اپسن بلکل سہی اتر آگے دیکھیں نیم نلکت میں سے کس دیپ سموہے کو سیل دیپ کہا جاتا ہے تو دوستو کس دیپ سموہے کو سیل دویپ کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو فیرو دویپ ہے تو سی نمبر کا اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا فیرو دویپ ہے کت میں سے پوروی دیپ سموہے کا کونسا دویپ ہے تینوں دیسوں میں ویبازیت ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بورنیوں اے نمبر کا اپسن سہی اتر ہو جائے گا بورنیوں ٹھیک ہے آگے دیکھیں دوستو جون دوہزار بیس میں پھوبس میگجین کا دوہزار بیس کا سب سے ادھک مہن تانا پانے والے سو سیلیباس کی لیسٹ میں کس بھارتی کلاکار نے جگہ بنائی ہے یعنی کہ سب سے ادھک مہن تانا پانے والے سو سیلیبس کی لیسٹ میں کس بھارتے کلاکار نے جگہ پائی ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اکسے کمار نے تو اس میں بی نمبر کا اوپشن سہیوتر ہو جائے گا اکسے کمار آگے دیکھیں 22 جنوری 2020 کو راشتی لوکویت ایوہ میں نیتی سنستان کے نئے چیرمین کے پدبار کس نے گرن کیا تو دوستو کس نے گرن کیا تو یہ کیا دوستو ارجیت پٹیل نے تو اس کا رائٹ آنسر اے نمبر اوپشن سہیوتر ارجیت پٹیل آگے دیکھیں دسمبر 2019 میں ہوئی آئی پیل تیرہ کی نلامی راجستان کے کن کھلاڑیوں نے جگہ بنائی ہے تو دوستو بتائیے کون سے کھلاڑیوں نے جگہ بنائی تھی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا وہ ہے دوستو اس میں ایک تو روی بشنوید نے بنائی تھی ٹھیک ہے اور بتائیے دوستو اور بھی دو نام ہے کیا اس میں صحیح ہے کیا تو دوستو ہاں بلکل صحیح ہے آکاز سنگھ اور نیجندر سنگھ ان تینوں نے جگہ بنائی تھی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپروں اقتصابی دی نمبر کا اپسن بلکل سیعتر ہو جائے گا آگے دیکھیں پانچ ستمبر دوزار بیس کو راشتے شکسک پروسکار دوزار گنڈیس سے سمانیت ہونے والے راجستان کی شکسکہ ہے تو راجستان کی شکسکہ ہے وہ کون ہے تو وہ ہے دوستو گیتا دیوی یہ نمبر کا اپسن بلکل سیعتر ہو جائے گا گیتا دیوی آگے دیکھیں چار ستمبر دوزار بیس کو راجستان شکسک گورو سمان کے لیے چینیت ہونے والے سکھ سکھ ہیں چار ستمبر دوزار بیس کو راجستان سکھ 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 گورا سمان پانے والے دوستو وہ سکھ سکھ ہیں وہ کون سے ہیں تو دوستو اس کا راہی تانسر ہو جائے گا اپروکتہ سبھی ٹھیک ہے ان سبھی کو چینیت کیا گیا ہے آگے دیکھیں اس میں پوروی دولی گنگا سائق ندی ہے پوروی دولی گنگا سائق ندی ہے تو یہ کس کی سائق ندی ہے تو یہ سائق ندی ہے کالی ندی کی سائق ندی ہے آگے دیکھیں نمنا لکت میں سے کون سی ندی چمبل میں نہیں ملتی ہے تو کون سی ندی چمبل میں نہیں ملتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے بیتوہ ندی ہے یہ چمبل میں نہیں ملتی اس کے علاوہ سپرا کالی سندھ اور پاروتی یہ تینوں ندی ہے یہ چمبل میں ملتی ہے آگے دیکھیں 68 نمبر پریشنے بھارت میں یارلنگ جنگبو ندی کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو تو دیکھیں یارلنگ سانگبو یہ یہاں پہ یارلنگ جنگبو دے رکھا ہے اس کی جگہ آپ کر سکتے ہیں یارلنگ سانگبو بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یارلنگ سانگبو کس ندی کا نام ہے چائنہ کے اندر تو دوستو وہ ہے برمپتر کا دوستو چین کے اندر نام ہے یارلنگ سانگبو ٹھیک ہے آگے دیکھیں چلکا جیل جہاں استیتہ وہیں ہیں چلکا جیل کہاں پر استیتہ ہے تو دوستو یہ اڈیسا میں ہے اور یہ اڈیسا ہے یہ اتری سرکار تٹ میں آتا ہے تو اپنا اس میں ڈی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا آگے دیکھیں دوستو اس میں ستر نمبر کا پریشنے دیکھیں نیمن لکت میں سے کون سمیلی تو نہیں ہے تو کون اس میں صحیح سمیلی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں دوستو ویمبناد جیل ہے یہ کیرل میں ہے ڈل جیل کس میر میں ہے پولیکٹ جیل آندر پردیش تمین لادو کی سیما پر ہے تو لوکٹک جیل یہ منی پور میں ہے کہاں پر ہے منی پور میں ہے یہاں پر میگال ہے غلط دے رکھا ہے تو اپنا اس میں بی نمبر کا اوپسن بلکل سیوتر ہو جائے گا آگے دیکھیں مطروں اس میں گیتر نمبر پریشنے گوپال کرشن گوکلے نے کونگریس کے لیے ادیویشن میں ادیقستہ کی بی نمبر کا اوپسن سیوتر ہو جائے گا آگے دیکھیں برٹیس پارلیمنٹ میں چنا جانے والا پرثم بھارتی ہے کون تھا برٹیس پارلیمنٹ میں چنا جانے والا پرثم بھارتی ہے کون تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دادا بھائی نورو جی تو اس میں سی نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا دادا بھائی نورو جی ٹھیک ہے آگے دیکھئے 73 نمبر پریس نے ورس گنی سو سات میں سورت میں بھارتی راشتے کانگریس کی ویباجن کا مکھے کارن کیا تھا تو دوستو ورس گنی سو سات میں سورت میں بھارتی راشتے کانگریس کی ویباجن کا مکھے کارن کیا تھا تو دوستو مکھے کارن تھا بتائیے کیا تو تدہ انگریجی سرکار کے ساتھ پرم پنتیوں کی وارتہ کرنے کی سمتہ کے بارے میں چرم پنتیوں میں ویسواس کا ابحاؤ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں بی نمبر کا اپسن بلکل صحیح اتر آگے دیکھئے سیونٹی فور نمبر پریس نے دکسینی اپریکا کے کس ریلوے اسٹیشن پر گاندی کو ٹرین سے پھیکا گیا تھا تو دوستو کون سے ریلوے اسٹیشن سے گاندی جی کو ٹرین سے پھیکا گیا تھا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اس میں پیٹر ماریتس برگ تیلوے سٹیشن سے ان کو پھیکا گیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی نمبر کا اپسن بلکل صحیح اتر آگے دیکھیں ماتما گاندی کے راجنیتک جیون کی نیم نلکیت گھٹناوں کا کالکرم کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے چمپارن آندولن کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو اس میں احمد آباد میل ہرتال کی گئی چمپارن ہوا تھا دوستو 1917 میں احمد آباد میل ارتال ہوئی تھی دوستو یہ 1918 میں کھیڑا آندولن ہوا تھا یہ بھی 1918 میں ہوا تھا اور ایسا ہی ہوگا آندولن یہ 1920 میں ہوا تھا یعنی کہ اس میں کرموائی جی دے رکھا ہے ایک دو تین چار اسپریسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی نمبر اپسن بلکل صحیح اتر آگے دیکھیں سوراج دل کی اسٹاپنا کی تھی بی نمبر کا اپسن بلکل صحیح اتر ہو جائے گا بی نمبر کا اپسن بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ سنستوطی کی تھی بلکل صحیح ہے بھارتی نیتاؤں نے اس کا ویرود کیا تھا یہ بھی دوستو اس میں صحیح ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپریوکتے سبی دی نمبر کا اپسن بلکل صحیح اتر آگے دیکھیں لالا لاج پترائے گائل ہوئے تھے لالا لاج پترائے گائل ہوئے تھے تو دوستو سائیمن کمیشن کے ویرود میں ہوئے لاتی چارج میں یہ گائل ہوئے تھے تو یہ نمبر کا اوپشن بلکل سہی اتر ہو جائے گا آگے دیکھیں نیرو ریپورٹ تیار کی تھی تو نیرو ریپورٹ تیار کی تھی تو ایم ایل نیرو نے کی تھی نیرو ریپورٹ تیار یہ نمبر کا اوپشن بلکل سہی اتر ہو جائے گا آگے دیکھیں اسی نمبر پریس نے نیمنے میں سے کون ورس گنی سو اٹھائیس میں انڈیپیڈنس فور انڈیا لیگ کے گھٹن میں سمبند تھے تو بتائیے سمبند تھے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا وہ ہے دوستو اس میں ایک تو جبار لال نہرو ایک سباہ چندر بوث یہ دونوں دوستو سنبند تھے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس میں سی نمبر کا اپسن ایک اور دو اس میں بلکل سہی ہے آگے دیکھیں ہمارے اس میں دیکھیں سویدان میں ہمارے راشٹر کا علیک کس نام یا ناموں میں کیا گیا ہے تو دوستو سویدان میں ہمارے راشٹر کا علیک ہے وہ اس کا نام بھارت تتھا انڈیا دیا گیا ہے تو اس میں اے نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر ایٹی ٹو نمبر پریشن ہے اس میں دیکھئے بھارتی سویدان میں سامل اکیری ناغرکتہ کس دیش سے پریریت ہے بھارتی سویدان میں اے نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر آگے دیکھئے نمنا لکھت کتنوں میں سے کونسا سہی ہے نمنا لکھت کتنوں میں سے کونسا سہی ہے تو اس میں دیکھئے بھارت ایک سنسداتمک راجتنطر ہے بھارت ایک سنسداتمک راجتنطر ہے یہ کتن ہے یہ بلکل سہی ہے تو اس میں دی نمبر کا اوپسن بلکل سہی اتر نیکسٹ ہے نمنا لکھت میں سے کس کو سویدان دوارا مولی کا دکاروں کو لاغو کرنے کی سکتی دی گئی ہے تو کس کو سویدان دوارا مولی کا دکاروں کو لاغو کرنے کی سکتی دی گئی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سروچے ایوام اچھ نائلے کو ڈی نمبر کا اوپسن بلکل صحیح اتر آگے دیکھیں بھارت کے راشتر پتی کے سکتیوں کے بارے میں نمناکت میں سے کون سا ایک صحیح نہیں ہے تو کون سا ایک صحیح نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو راشتر پتی کو سروچے نائلے سے پرامرس کو سویکار کرنا چاہیے تو دوستو اس میں دیکھیں انو چھد 143 کے اندر کیا دیا گیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ راشتر پتی ہے وہ سروچے نائلے یعنی کہ سروچے نائلے سے وہ پرامرس مانگ سکتا ہے لیکن اس کو ماننے کے لئے بات دے نہیں ہے تو یہاں پر سویکار کرنا چاہیے یہ غلط ہو جائے گا اے نمبر کا اوپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا باقی اس میں تین ہو سہی ہے آگے دیکھیں ایٹی سکس نمبر پریس نے آپات کالین میں کسی راج ویدان سبا کی عوضی بڑھائی جا سکتی ہے تو دوستو بتائیے کس کے دورہ بڑھائی جا سکتی ہے تو یہ سنسد کے دورہ بڑھائی جا سکتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی نمبر کا اوپسن بالکل سہی اتر ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں دوستو زیادہ کچھ خاصت نہیں ہے ریجنگ کی کسن ہے جو آپ نورمل آدمی بھی کر سکتا ہے رادی کا اپنے گھر سے دکشن کی اور پچاس میٹر گئی دکشن کی اور پچاس میٹر گئی پھر وہیں بائیں اور مڑی بائیں اور مڑی اور بیس میٹر گئی پھر اتر کی اور مڑی اور تیس میٹر گئی اب بتائیے اس کا گھر ہے وہ کونسی دیسہ دیکھیں رادی کا اپنے گھر سے دکشن کی طرف ہے یعنی کہ دکشن کی اور پچاس میٹر گئی پھر بائیں اور مڑی اور بیس میٹر گئی پھر اتر کی اور مڑ کر تیس میٹر گئی ٹھیک ہے تو دوستو جو یہ والی ڈائریکشن ہے یہ کونسی ہو جائے گی تو یہ والی ڈائریکشن ہو جائے گی دوستو اس میں بتائیے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے دوستو اس میں دیکھیں بائیں اور مڑی ہے تو پچاس میٹر دکشن کی طرف پھر بائیں اور مڑی ٹھیک ہے تو دوستو ادھر سل رہی ہو تو بائیں اور دوستو اس طرف مڑی پھر بیس میٹر گئی اور پھر دوستو اتر کی اور تیس میٹر مڑی اتر کی اور تیس میٹر مڑی تو یہ والی ڈائریکشن کی پوچھ رہا ہی ہے تو یہ والی ڈائریکشن تو ہو گئی دوستو اس میں دکشن پورو دکشن پورو اس پریسن کا رائٹ آنسر ہوگا لیکن اس میں نہیں ہے تو آپ دکشن پورو کر لینا ٹھیک ہے باقی اور دوستو ریجننگ کی کوشن ہے جو آپ نورمل سب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کل اپن پاچھوہ نمبر کا موڈل پیپر حل کریں گے رادیاریس ایکیڈیمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دمائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے باسمیں سیئر ضرور کریں روزانہ ٹیسٹ دیں اگر آپ نے پچھلی کلاسی اگر نہیں دیکھئے تو آپ پلی لسٹ میں جائیے وہاں پہ آپ کو فولڈر مل جائے گا راجستان ون پال ایو ون رکھ سک موڈل پیپر کے نام سے فولڈر بناوا ہے تو آپ وہاں جا کے موڈل پیپر کا ٹیسٹ عوض سے دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت